اسلام علیکم دوستو کیا حال چلیں آپ کے امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے یہ میں لائیں ہوں ایڈینیم کا ایک پلانٹ اور بڑا ہی میرا فیوریڈ اور بہت مجھے شوق تھا کہ میرے بس بھی ایڈینیم ہو لیکن ایک دفعہ میں لائیں وہ میرا بعد میں پھر میرے سے نہیں میں اس کی کیر کر سکی کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم سارے ہی پلانٹس کو اچھی طرح جانتے اور ان کی کیر کر سکیں اس میں جاسے وہ بہت چھوٹا سا تھا اتنا سا تھا بس تو کافی اچھا گروت بھی کیا لیکن اس کے بعد وہ خود ہی دیرے دیرے روٹ روٹ ہو گیا اور ختم ہو گیا ابھی میں یہ دوبارہ سے لائیں اور یہ دیکھیں اس کی کتنی ساری برانچیز ہیں یعنی ایک ایڈینیم کے اوپر تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ برانچیز ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہ چھوٹی سی بھی نو یعنی نائن برانچیز ہیں اور یہ مجھے ایک ایڈینیم میں مل گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اس کے فلاورنگ شروع ہونے والی ہے میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں جو یہ ایڈینیم ہے اس کا جو فلاور نکلاتا ہے وہ کافی دیر تک مطلب بلوم رہتا ہے تو اس کو روز آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جتنے زیادہ گرمی ہوتی ہو اس کو بہت اچھی سے یہ سربائیب کرتا ہے اور بہت کم پانی اس کے چاہیے ہوتا ہے یعنی ہم اس کو اوور واترنگ سے یہ خراب ہوتا ہے انڈر واترنگ سے اس کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جو یہ سٹیم ہوتے ہیں موتے موتے سے اس میں کافی پانی انہوں نے سٹور کیا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو روز آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر ریڈ کلر کے فلاور آئیں گے جو دوسرے پلانٹ تھے ان پر فلاورنگ خوبی بھی تھی وہ میں خود ہی نہیں ملنی کہ میں اس کو خود ہی اپنے گھر میں سٹارٹنگ سے اس کو بلوم کرنا دیکھنا جاتی تھی اس لئے میں یہ والا پودا لائی کیونکہ اس پہ کافی ساری کلیاں تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دو برانچز پہ اچھے اچھی کلیاں ہیں اور یہ تیسری جو ہے اس پہ تھوڑا سا مجھے سپراؤنٹ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا ریڈ ریڈ سا نظر آ رہا ہے شاید اس پہ بھی لیوز گیا رہی نکلیں گے کیونکہ جہاں سے اس کی کٹنگ کی جاتی ہیں وہاں سے اس کی نئی برانچز نکلتی ہیں اب لیوز نکلیں گے کہ برانچ نکلے گی یہ مجھے نہیں بتا مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے چلیں دیکھتے ہیں ہاں تو دوستو فلاورز ہمارے بلوم ہو گئے ہیں بلکہ کافی دن سے ہو رہے تھے اور یہ جو نئی شاک تھی اس پہ بھی لیوز نکلے ہیں کوئی سٹیم تو نہیں نکلی اور کافی یہاں پہ تیز ہوایں چل رہی تھی جس کی وجہ سے جو اس کے فلاورنگ ہوئی تھی اس کے فلاور گر بھی گئے ہیں کچھ ایک دن پہلے گر گئے تھے اور کچھ آج گر گئے ہیں صبح کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ نازک نازک سے فلاورز ہوتے ہیں یہ گر گئے ہیں اور اسے ہم اندر بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر اندر ہم اسے لے جائیں گے تو اس کے ظاہر ہے سل نائٹ بھی چھن جائے گی اس سے تو میں مجبوری باہر ہی رکھنا پڑتا ہے دھوپ میں تو کوئی بات نہیں یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے پھر نئے نکل آئیں گے برڈز نئے فلاور نکل آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں اڈینیم کو بس اوور وارٹنگ سے بچانا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا کوڈیکس ہوتا ہے نیچے اس میں بہت زیادہ پانی آلریڈی سٹور ہوتا ہے اگر ہم ایکسٹرا وارٹر اس کو ملنے لگے گا تو وہ گلے لگ جائے گا مٹی جب اس کی بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے اسی وقت پانی ڈالیں اور زیادہ جلدی جلدی پانی مت ڈالیں اچھے سے اسے سوک جانے دیں پھر اس پہ پانی ڈالیں تو اور اوپر سے جو اس کا یہ کوڈیکس ہے اس کو بھی میں بڑھا کرنے کا کے لیے نئی ویڈیو بناوں گی کہ اس کو کیسا بڑھا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اس کو ہمیں اوپر سے تھوڑا گلائی جو اس کی پورٹ کی ہے تھوڑی بڑی ہو اور کوڈیکس کو تھوڑا باہر کر کے نکال کے لگانا پڑے گا وہ جب میں یہ پروسیجر کروں گی اس کوڈیکس کو نکال کے نئے پورٹ میں لگاؤں گی یا اسی پورٹ میں لگاؤں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو دوستو ایڈینیم کے سارے فلاورز آ کے ختم ہو گئے اور ابھی نہیں تو کوئی برڈز مجھے نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو کوئی بھی نیوٹریشنز نہیں دیئے اور اس کو ظاہری بات ہے یہ ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہے اور اس کو پندرہ دن کے بعد ہمیں فرٹیلائزر وغیرہ جو کہ ایڈینیم کے لیے سپیشل ہوتا ہے وہ دینا چاہیے جس سے اس کے جو لیو سکوئر ہے وہ بھی گرین رہیں گے اور ساتھ میں نئے فلاور بھی آئیں گے اور بہت اچھی فلاوری ہوگی اس لیے کیونکہ یہ پلانٹ کو زیادہ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں سے پندرہ دنوں کے بعد یا ایک مہینے کے بعد فرٹیلائزر وغیرہ ڈالتے رہنا چاہیے جو کہ سپیشل ایڈینیم کے لیے ہو پوٹائش اس کو چاہیے ہوتا ہے اور دی بی کے فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے میں اس کو پانی بھی تقریباً ایک دن بچھوڑ کے ایک دن دینے لگی ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے جو لیوز ہیں وہ ییلو ہو رہے ہیں تو جو لیوز ییلو ہونے کی پرابلم ہے ایک تو وہ یہ کہ اگر ہم پانی اس کو زیادہ زیادہ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کے لیوز ییلو ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے جب یہ لیوز پرانے ہو گئے ہیں تو اس وقت بھی یہ لیوز ییلو ہو کے خود ہی گر جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی نئی گروہت بھی آ رہی ہے یہ اس کے نئے لیوز بھی اس میں آ رہے ہیں یہ تو اسی طرح بس چلتا رہتے ہیں اس کا سلسلہ اور یہ بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ مجھے ملے یہ پلانٹ مجھے بہت اچھا لگا تو پانی ہمیں اسے بس اتنا دینا چاہیے کہ جب یہ اچھی طرح یہ اوپر کے مٹی سوچ جائے تو اس کے بعد ہمیں سے نیکسٹ پارٹرنگ کرنی چاہیے اوکے دوستو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیا کریں اللہ حافظ دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں